ایک حکمت میں سلام ہر کرنے آپ کی دعائیں لینے اور فتن کے نشان پر فوڈ دینے کی اپیل کرنے ہوں میں تیسری بار بار جانانی حق کا تشہیل کا امیدوار ہوں اور دوسری بار مجلی سے اتیاد مسلمین کی جانید سے آیا ہوں جس ملک میں ہم وہاں رہتے ہیں یہ ملک جمہوریت کا ملک ہے جمہوری ملک میں قانون پارلیمنٹس اور اسمبلی میں بڑھتے ہیں اس وقت ہم آپ سے جو بات کہنے کے لیے آئے ہیں اس جمہوری ملک میں آپ کا ورک آپ کا سب سے بڑا ہزیار ہے یہ وہ تلوار ہے اگر آپ نے سپاری کو دی تو آپ کے گردنوں کی حفاظت ہوگی آپ نے اگر کسی ظالم کو دی تو آپ کی تلوار سے آپ کی گردن کاتھی جائے گی ایک بڑے عالمی دین نے کہا تمہارا بچہ بچہ پنج وقتہ نہیں تحجد پڑھنے والا ہو جائے اور شیاسی اقل اگر تم کو نہیں آئی تو تمہارے پنج وقتہ بھی پاوتی لگتے ہیں جی مختلی مسلمانوں لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے آج ایک طرفہ طور پر موڈی مسلمانوں پر خوف تاجی کر رہا ہے کہیں داریا نوچی جا رہی ہے کہیں کوپیاں اچھانی جا رہی ہے کہیں بیٹیوں کے چہرے سے نکاہ جھنکا جا رہا ہے کہیں قبلستانوں پر قبضہ ہو رہا ہے کہیں مجیدوں کے میرارے توڑے جا رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نمازی کو بھی لازتے بوانا جا میرے بھائیوں چاہیے اٹھنے کا وقت نہیں آیا یاد رکھو ہر بار جب آپ نے کوئیس کو ووٹ دیا ہر بار آپ کی دروان سے آپ کی دندل کا دی بابری مسجد میں تعلیٰ لگانے کا کام اور مردیوں کو گٹھا کر ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا ایک محیم کورس نے چلایا اور آج ہماری مسجد بھی ٹوٹ گئی اور ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرے کیوں بیچے رہے ہیں آپ کوئی کچھ ہو گیا ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک بڑی توری پیدا کر دی ہے مسلمانوں اور دلیتوں آنکھیں کھول کر دیکھو اس وقت سب سے غریب آنی کشنن کا علاقہ ہے پورنیا کا علاقہ ہے ارڑیا کا علاقہ ہے سب سے در مزدور پلائم آپ ہی کی بدکہ ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب کی عمر ماں کے بود میں سونے کی ہے بارتھار کا بچہ دلی کے بہت سے مخوشہ مارتا ہے میرے بھائیوں اس سرکاری سے انکار کر سکتے ہو کہ پوری ماں بستی میں مر جاتی ہے جوان میٹھا پنجاب مد ہوتا ہے پروسیو سے داپناتا ہے کبھی سوچتے ہو یہ ظلم ہماری سیارتی بے دوری کا نگی جا ہے ہم نے سرکار بنانے کے لئے ووٹ دیا ہم نے سرکار گرانے کے لئے ووٹ دیا میرے بزرگو جس ووٹ میں سرکار گرانے اور بنانے کی طاقت ہے خدا کی قسم کے حوالے سے گئی جا سکتی ہے اس ووٹ میں آپ کے نسلوں کی تطبیر بدلنے کی طاقت ہے لیکن آپ نے سبھی آیا ہے میں آپ کو تعاوت دینے آیا ہوں آپ پٹھی اور چگھی جرا گودھرا کو یاد کر دی یہی نرمدر موڈی جہاں باپ کے سامنے میں اس کی بیٹی دیا اور روکھی آیا ہے بھائی اور بچوں کے سامنے ماں کی ایم سے پتار پھان گیا دوز بیٹے بچوں کو ماں کے گودھ سے چھنکر آٹھ بڑا گیا کیا اس ظلم کی کہانی کو بھول جائے گئے ابھی دلی میں لوگ کے قریب میں مسلمانوں کے بارہ سو گھر بلو جل سے توڑے گئے گئے کونگرس کا سہدادہ راہوڑ وہاں نہیں پہنچتا چونکہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے دائی ہزار کلو میٹر دور منیپور بہتالیتوں کا گھنجل آیتا ہے ہچھڑی آنکھ میں لگا کر آسو بہاتا ہے یہ کونگرس بھی آنکھ میں نہیں ہے یاد رکھو جس جسم میں سر نہیں ہوتا ہے وہ جسم لاش ہوتی ہے جس قوم کا کوئی سردار نہیں ہوتا ہے وہ قوم کی لاش ہوتا ہے آج سماعہ سر جات جو نے اپنی پارٹی بنا لی ہے اپنا نیتا چن لیا ہے اے دلی کی دال قلعہ پر بیٹھ کر حکومت کرنے والے مسلمانوں کی نظر اٹھو اور اپنی سفوں میں جمعہ کو منبول کرو اور میری سنسو دن اویسی کو اپنا سیاسی خائد سفوں میں آج میری سنسو دن اویسی آپ کی عمال لگاتا ہے آپ کی لوگانی لگتا ہے اللہ آپ کو صحیح پر صحیح کی صحیح کی ہم اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کی صحات چاہتے ہیں ہم اس ملک میں سبیتوں کی طرح کی چاہتے ہیں ہم ہندو اور مسلمانوں کو دفتت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو پھر صحیح پڑھنا کرنا ضروری ہے ہم آپ سے ہم آپ سے گزارش کرنے آئے ہیں عوض دیجئے دعائیں دیجئے اور ہمیں کاملات سلام کریں